بھوس خلن اور پیڑ گرنے سے گاڑیاں ہوئی ایک شتگرست ہمانچر پردیش میں بھاری بارش کے وجہ سے جگہ جگہ بھوس خلن ہوا ہے بہی کئی جگہ پیڑ گرنے سے باہنوں کو نقصان بھی پہنچا ہے بہی پردیش میں کئی سڑکوں اور باہنوں کی آباجہ ہی بادیت ہوئی ہے موسم بگیانکیندر شملہ کی اور سے پردیش کے میدانی اور مدھے پربیتی بھاگوں کے لیے 26 اور 27 اگست کو پھر بھاری بارش کا الٹ جاری کیا گیا ہے پردیش میں 29 اگست تک موسم خراب رہنے کا پور بانوان ہے بیتی رات سے صبح تک منڈی میں 32.6 شاہپور میں 24.5 ڈلہوجی میں 18 شملہ میں 12.5 دھرمشالہ میں 10.4 چمبہ میں 10 اور پونٹا ساہی میں 8.6 ملی میٹر بارش درج کی ہے پردیش میں کے جگہ بھوس خلن کے وجہ سے پیڑ گرنے کی اشنگ کا بھی جتائی جار ہی ہے رازدھانی شملہ میں بھاری بارش کی وجہ سے جگہ جگہ بھوس خلن سے ہوا بیاپک نقصان ہمارچر پردیش کی رازدھانی شملہ میں بھاری بارش کے بعد جگہ جگہ بھوس خلن سے بیاپک نقصان ہوا ہے بیتی رات قریب دو بجے ہیرانگر کے ہتھینی دھارکشتر میں پہاڑی درکنے سے ایک بڑی چٹان گر کر سڑک پر آگئی اس کے ساتھ لگتے پورب ایمیلے بلدیو شرمہ کے مکان کو نقصان پہنچا ہے چٹان مکان کے باہر سرکشہ دیوار پر جا گری اس سے سرکشہ دیوار پیلر مکان کا چھجا اور نیم ہل گئی مکان میں رہ رہے قریب پندرہ پریواروں کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے ابھی بھی پہاڑی سے پتھر گرنے کا خطرہ بنا ہوا ہے فرضی طریقے سے کسان سممانی دھی پانے بالے ہزاروں لوگوں کو راجی سرکار کے راجسو بیبھاگ نے تحصیل داروں کے مادہم سے ریکبری نوٹس کے جاری ہمارچر پردیش میں فرضی طریقے سے کسان سممانی دھی پانے بالے ہزاروں لوگوں کو راجی سرکار کے راجسو بیبھاگ نے تحصیل داروں کے مادہم سے ریکبری نوٹس جاری کر دی ہیں اپاتر اور ٹیکس دینے والے ان کسانوں کو پندرہ دن کے بھی تر کسان سممانی دھی کی گلت طریقے سے لیگے کشتیں لٹانے کے آدیش جاری ہوئے ہیں کینر سرکار سے اس سمبندھ میں بار بار نردیش جاری ہونے کے بعد پردیش سرکار کا راج محکمہ حرکت میں آیا پچھلے سال دسمبر میں ہی پردیش میں ایسے گیارہ ہزار تین سو اٹھاسی آئے کر چھپانے والے کسانوں کو چنہت کیا گیا تھا جنہوں نے کسان سممانی دھی کے دہت کشتیں نہیں ہیں ہمارچر پردیش کے پانچ جلوں نے کرونا ویکسین کی پہلی ڈوز کا لکشہ کیا پورا ہمارچر پردیش کے پانچ جلوں نے کرونا ویکسین کی پہلی ڈوز کا لکشہ پورا کر لیا ہے کلو ہمیرپور سولن کنور اور لہول سپیتی میں سبھی کو بیکسین کی پہلی ڈوز لگ چکی ہے پردیش سرکار نے پچھپن لاکھ لوگوں کو بیکسین لگانے کا لکشہ نردھارت کیا تھا جس میں سے بابن لاکھ لوگوں کو پہلی کھوراک لگ چکی ہے سرکار نے چھبیس اگست تک سبھی لوگوں کو پہلی ڈوز لگانے کا لکشہ رکھا ہے کیندر سرکار نے ہمارچر کو تین لاکھ اور کوویشڈ ویکسین کی سپلائی بھیجی ہے اب سواسطے بھبا کے پاس چھے دشمنہ پانچ لاکھ ڈوز ہو گئی ہیں کھڑا مکھ ہولی مارک پر درکی پہاڑی سڑک پر ملوہ اور بھاری چٹانے گرنے سے یادا یاد ہوا ٹھپ جلا چمبہ کی کھڑا مکھ ہولی مارک پر جھرڑو موڑ کے پاس پہاڑی درکنے سے باہنوں کی آبا جاہی سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور تازہ خبروں کی نوٹیفکیشن پانے کے لیے پریس کریں بیل آئیکن کو کرشی بشیبی دیالے کو ملا ایک روڑ کا ریسٹ ہاؤس راجی پال اور مکھے منتری نے کیا ادھگھاتن پالنپور میں سنبار کو چوتھری شابن کمار کرشی بشیبی دیالے میں ہاریت آتی بششت آتی تھی گریہ کا ادھگھاتن ہمارچل کے راجی پار راجندر بشوناس ارلیکر اور مکھے منتری جارام تھاکر نیسیونگ تروپ سے ریون کاٹ کر کیا بتا دے کی بشیبی دیالے کی کلپتی ایچ کے چوتھری کے پریاسوں سے لگ بگ ایک کروڑ کی لاغت سے ریسٹ ہاؤس ماتر ایک سو تیس دنوں کی عوضی میں بن کر تیار کیا گیا ہے اس موقع پر آجی پال اور مکھے منتری نے کرشی بشیبی دیالے کے سمستہ پرشاشن کی پیچھ ٹھونگی ہے اس موقع پر ویدھان سبا ادھکش بپن پر مار بھی اپستیت رہے سولن مینس مارک پر ایک پک اپ درگھٹنا گرس ہو کر گہری خائی میں جا گری حادثے میں سات لوگوں کو گہری چوٹیں آئی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ پک اپ چورا سے نورادھار کی اور جا رہی تھی اب یہ گاڑی رونڈی کے پاس پہنچی تو اچانک چالک گاڑی پر سے نیانترن کھو بیٹھا اور گاڑی گہری خائی میں لڑ گئی اس حادثے میں چالک سہیت کل سات لوگوں کو چوٹیں آئی ہیں ان میں ایک گھائل کو گہری چوٹ آنے کے قرن سولن اسپطال ریفر کیا گیا یہ سبھی لوگ ایکی پریوار کے بتائے جا رہے ہیں جو رکشہ بندھن کے موقع پر اپنے رشتہ دار کے گھرائے تھے پولیس نے موقع پر پہنچ کر جانچ شروع کر دی ہے اے ایس آئی نورادھار جیسنگ نے بتایا کہ اس معاملے میں ریپورٹ درج کی گئی ہے اور معاملے کی چھانبین کی جا رہی ہے ادھر نائب تحصیل دار کاکو رام بھاردواج نے بتایا کہ گھائلوں کو دو ہزار جبکہ ایک گمبھیر گھائل کو پانچ ہزار روپے کی راہ دی گئی ہے بھاوی پیڑی کو شارعریک اور مانسک روپ سے ششکت ایبہ مجبود بنانے کے لیے برطمان کیندر اور راجی سرکار گنات مکشکشا اور کھیلوں کو بل دے رہی ہے یہ بات چھٹے راجی بیتائیوں کے ادھر اکشہ سپاسن ستین ایر ابیوار شام سنتوشگڑ نگر پنچائد کے بار نمبر آرچ میں جم کا لوگ ارپن کرنے کی اپرانت ایک جنسوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہی انہوں نے بتایا کہ یوباؤں کا رجحان کھیل گتی بیدھیوں سے جوڑنے کے لیے اونہ بھدھان سباکشتر میں ایک دشنب ساتھ ساتھ کروڑ روپے کی لاغت سے بس دہڑا میں سٹیڈیم کا نیرمان کیا گیا ہے جبکی 99.64 لاکھ روپے کی لاغے سے دہلا میں سٹیڈیم بنایا جا رہا ہے نرشہ مکت بھارت ابھیان کو پربابی بنانے کے لیے سب ہی سمبندیت بیبھاگ اپنی نیتک ذمہ دواری کا نروہن کرتے ہوئے جلا کے یوباؤں کو نرشے کے کوپربابوں سے دور رکھنے کا کارے کریں یہ بات اپیک تشملہ عدی تینے گی نے بجت بھون میں نرشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت آئیوجد بیٹھے کی ادھیکشتہ کرتے ہوئے کہیں انہوں نے بتایا کہ ابھیان کو پربابی بنانے کے لیے سب ہی بیبھاگوں کی ذمہ داری اہم ہے یوباؤں کو نشے کے جال سے باہر نکالنے کے لیے سب ہی بیبھاگوں دورا جن آندولن کا روپ دیا جانا چاہیے انہوں نے بتایا کہ جلا میں نشہ مکت ابھیان کو سفل بنانے کے لیے بیبھن پرکار کی گتبیتیوں کا آئیوجن کیا جائے جس میں سکولوں اور کالیجوں کے بدیارتیوں کے ساتھ ابھیبھاگوں کو جاگرکتا ابھیان چلائے جائیں گے منڈی جلہ میں شد پردشت کوویٹ ایک اگن کے لیے چار دن کا بشیش ابھیان چلائے جا رہا ہے چوبیس سے ستائیس اگست کے لیے اس بشیش ابھیان میں بیکسینیشن سے چھوٹے سبھی پاتر لوگوں کو کرونا رودھی ٹیکے کی پہلی گھرا کا لکشہ رکھا گیا ہے اس لکشے کو حاصل کرنے کے لیے اپیقت اردم چودھری کی ادھکشتہ میں سومبار کو سی ایم او کاریالے سبھاگار میں آئیوجت جلاز ٹاسک فورس کی بیٹھک میں کارگر ڈرنیتی بنائی گئی بیٹھک کے اپراند اپیقت نے بتایا کہ جلہ میں پنچائد بار ٹیک اگن کا پلان بنایا گیا ہے اگلے چار دن میں شد پردشت ٹیک اگن تے بنانے کے لیے ایمیشن موڈ پر کام کیا جائے گا سبھی سمبندت ویبھاگوں کو سکریر سہیوگ لے کر نردیش دیئے گئے ہیں فیلحال کے لیے بس اتنا ہی اور وڑی خبروں کے لیے بنے رہنی سپر بھارت کے ساتھ